نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی تصویح کیجئے جہاں تک تصویح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تعقید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تصویح بیان کرنا بہت فائدہ دیتا ہے اسی طرح نماز کے سجدے کے علاوہ جیسے سجدہ تلاوت ہے سجدہ صحب ہے سجدہ شکر ہے تو ان تمام سجود میں بھی تصویح کا حکم ہے پھر اسی طرح وطر کے آخر میں سبحان الملک القدوس اسی طرح آم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے شروع بھی ہر نماز کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی وردہ نفسی تو تصویح کے کئی سی غیر ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کسرت کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تصویح کرنی شاہیے پس آپ نصیحت کیجئے ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کسرت کے ساتھ وسیعت کی گئی اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سے پریشانیوں غموں تکلیفوں بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے یہ ذکر قلعہ ہے محفوظ قلعہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں آ جاتا ہے کس کس چیز سے قلعہ ہے کس کس شر سے ہر پریشانی غم تکلیف بیماری گناہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کون سے ہے وہ ذکر نمبر ایک الصلاة على رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نمبر دو کسرت الاستغفار ہر غم سے نجات مل جاتی انسان کو جب انسان استغفار کی کسرت کرتا ہے یاد الجلال والاکرام کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید کی ہے کہ کسرت سے یاد الجلال والاکرام پڑھا کر آج ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا تو اس کی عادت ڈالی یہ جو میں آپ کو پانچ ذکر بتانے لگی نا دیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں چاہے کچھ دفعہ کریں تھوڑا شروع کریں گے زیادہ کی بھی عادت ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا فائدہ ہی کہ آپ بہت سے غموں اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی میں پہلا کیا ہے دروش شریف دوسرا استغفار تیسرا یاد الجلال والاکرام آپ نے فرمائے اس کو زیادہ کرلو لازم کرلو اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے کیونکہ اس میں اللہ کے دو ناموں کو خاص کیا گیا یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کے اللہ جلال جلالہ کہ اے جلال جمال کمال اور عظمت کے مالک اور دوسرا الیکرام عطا اور بخشش کے مالک یعنی آپ اللہ کی حمد و سنا بھی کر رہے اور مانگ بھی رہے چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تاقید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے نمبر پانچ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین وکذالک ننجر المؤمنین غموں سے نجات کریں اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اللہ علیہ لزیم اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائیں جزاکم اللہ خیرم سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ